ہر انسان اپنے رہنے کے لیے خوبصورت گھر بنانے کی چاہت رکھتا ہے لیکن شاید ہی کوئی اس بات کا دھیان رکھتا ہو کہ جن پرندوں کی چہچہہت قانوں میں مدھر سنگیت گھول دیتی ہے ان کا بھی کوئی آشانہ ہونا چاہیے اس کے پہل کرتے ہوئے چرکی دادری کے گاؤں مائی خرد میں صورت کے کاروباری مہندر شرمہ پکشی پریمی نے بے زبان پرندوں کے لیے لاکھ روپے کی لاغت سے پکشی گھر کا نرمان کر آیا ہے سات منجل کے اس انوکھے گھر میں سات سو فلیٹ بنائے گئے ہیں جن میں قریب چار ہزار پکشیوں کے رہنے کھانے پینے کی ویوستہ کی گئی ہے پکشی گھر بنانے میں جہاں خاص مٹی و ان نرمان سامگری کا پریوک کیا گیا ہے وہیں گھر میں سردی یا بارش کی بھی کوئی ٹینشن نہیں ہوگی کاروباری مہندر شرمہ کے پتا ہر فل شرمہ سواتن ترتا سینہ نہیں رہے ہیں انہوں نے پریوار کے ساتھ مل کر ایک ایسا انوکھا گھر بنایا جہاں انسان نہیں پکشیوں کا نواز ہوتا ہے پریعورن پریمیوں نے پکشیوں کے لیے پچھتر فیٹ اونچا سات سو فلیٹ والا سات منجلہ پکشی گھر بنا کر ایک انوکھی مثال پیش کی ہے قریب دو مہینے سے بھی زیادہ بیس کاریگروں دوارہ اس کا نرمان کرائے گیا برڈز ٹاور میں قریب چار ہزار پکشی آسرہ لے سکیں گے اس کے نرمان کو لکھر گجرات کے کاریگروں نے خاص طرح کی مٹی وہ نرمان سامگری کا پریوک کیا ہے فلیٹو کا نرمان اس طرح سے کیا گیا ہے کہ پرتیک موسم میں وہ پکشیوں کی سرکشا کے لیے انکول ہے گجرات میں کیا ہے کہ ہمارے وہاں تھوڑا سا پکشیوں کے پرتی درم کے پرتی لوگوں کو بہت زیادہ روزان ہوتا ہے تو وہاں جگہ جگہ یہ پکشی گھر بنائے ہوئے ہم نے دیکھے اس سے پرینہ لی میں تھوڑا سا ابھی کام سے تھوڑا نیوریت ہوا ہوں تو میں نے سوچا کہ کوئی ایسا کام کیا جائے جو پرکرتی کے پرتی پکشیوں کے پرتی ان کو سنکشن مل سکے تو میرے من میں آیا تو میں نے یہ ایک گاؤں میں ہی پہلے میرے پہتری گاؤں مائن کھرد میں ہی ایک تاور ستھاپیت کیا کرنے کی کوشیلے ہو گیا یہ اور یہ گزرات کے ہی کاریگر تھے گزرات سے ہی میٹریل آیا اور یہ پرکرتی کے بالکل انوکل میٹریل ہے اور یہ لگ بگ چارزار پکشیوں کا جو ہے نا آسرہ گرہ ہے اور یہ لگ بگ ستر سے چتر فٹ آئیٹ ہے زمین سے اور اس میں نیچے پانی کی ایک تبوت رہا ہوگا اس کے اوپر پی پی کا نیٹ بشایا جائے گا اور پرمانیٹ پانی کا سادن جو ہے اس کا بنا دیا جائے گا تاکہ پکشیوں کو یہیں پی چھو گا پانی جیسے ہم گزرات میں چن بولتے ہیں تو ان کو پرمانیٹ یہاں چن ملتی رہے گی پانی ملتا رہے گا اور یہ اوپر اپنا آسرے لے لیں ان کو زیادہ گھومنے ہی ضرورت نہیں پڑے گی گرمی سر دیمی ان کو ملک سر گھر مل گیا ان کو سمجھ تو ان کو ایک اپنے گھر جیسی پھلنگ آئے گی کاروباری مہندر شرما کا کہنا ہے کہ پکشیوں کے سنگرکشن کے لیے انہوں نے پرکٹی سرکشہ سنگ نام سے سنستھا بنائی ہے جو کی پنجکرد ہے یہ سنستھا اب آس پاس کے کئی گاؤں میں بھی ایسے ٹاور بنوائے گی ان میں سے تین جگہوں کا چین ہو چکا ہے ٹاور نرمان کے لیے گرام پنچائتو سمیت دھارمک وساماجک سنستھاؤں سے سمپرک کیا جا رہا ہے پکشی ان فلیٹوں میں آرام سے پراجنن پرکریا بھی کر سکتے ہیں انہوں نے بتایا کہ ٹاور کے نیچے بڑا چبوترہ بنایا جائے گا جہاں وشیش پرکار کی جالی لگا کر دانا وہ پانی دالا جائے گا مہندر شرما نے جو سات منجلہ ٹاور بنوائے ہے اس کی اپنی خاصیت ہے یہ ٹاور جہاں بھوکا بھرو دی ہے وہی یہ گرمیوں میں تھنڈا اور زردیوں میں گرم رہے گا آپ کو مہندر شرما کا یہ ٹاور کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ستے خبر کیلئے پردیپ ساہو کی ریپورٹ